بسم اللہ الرحمن الرحیم لیور ٹرانسپلانٹ سے خوف زدہ مریضوں کے اپریشن میں کامیابی کا راز جانئے اسلام علیکم ناظرین آج ہم لیور ٹرانسپلانٹیشن سے خوف محسوس کرنے والے مریضوں کے اپریشن میں کامیابی کا راز آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ لیور ٹرانسپلانٹیشن سرجری کے بارے میں آپ کو اویرنیس دیں گے اسے لائف سیونگ سرجری بھی کہتے ہیں جب کسی انسان کا لیور مختلف بیماریوں کی وجہ سے فیل ہو جاتا ہے اور اس کے بغیر پیشنٹ کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے اس سرجری میں ڈاکٹرز مریض کا لیور نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ اس کے کسی قریبی رشتدار کی اجازت سے اس کے لیور کا پارٹ اس مریض کو لگا دیتے ہیں ناظرین اللہ کی ذات نے لیور میں کیا ہی کمال کی خصوصیت رکھی ہے کہ مریض کو لیور کا جو حصہ لگایا جاتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ گرو کر جاتا ہے جس سے وہ ہیلڈی لائف گزار سکتے ہیں ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیور فیل ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی سب سے کومن وجوہات میں لیور کے اندر چربی کا جمع ہو جانا ہے یا پھر میٹابولک پرابلمز اور اس کے ساتھ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی انفیکشن ہیں ان وجوہات کی بنا پر جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور مریض کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بعض بچے پیدائشی طور پر کچھ وراستی بیماریوں کی وجہ سے اس پرابلم کا شکار ہو سکتے ہیں اور بعض بچوں میں وقت کے ساتھ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں جس وجہ سے ان کا جگر فیل ہو جاتا ہے اور پھر انہیں لیور ٹرانسپلانٹ کروانا پڑتا ہے اب یہاں پر ایک بہت ضروری چیز ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹرز کے مطابق پاکستان میں جو ٹرانسپلانٹ سرجری کی جاتی ہے اس میں مریض کو جو لیور ڈونیٹ کرتے ہیں وہ اس کی اپنی ہی فیملی کا کوئی ممبر ہی ڈونیٹ کر سکتا ہے لیکن اگر ڈونر کوئی قریب یا دور کا رشتہ دار ہو تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے پاکستانی ڈاکٹرز کی کوشش ہوتی ہے کہ مریض کو لیور کا جو پیس لگایا جائے وہ ان رشتہ داروں کا ہو جو کہ زندہ ہوں اس لیے ڈاکٹرز ان رشتہ داروں کے جگر کا اتنا ہی حصہ نکال کر مریض کو لگاتے ہیں جس میں وہ پیشنٹ اور ڈونر بلکل نارمل اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں لیکن یہ آپریشن بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو رشتہ دار اپنا لیور دینے جا رہا ہے خدا نہ خواستہ اسے کوئی ایسی بیماری یا پرابلم تو نہیں ہے جو بعد میں اس کے لیے پریشانی کا باعث بنیں اس لیے ڈاکٹرز ہر لحاظ سے اپنے طور پر چیک کر کے ہی ڈونر کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنا لیور ڈونیٹ کر سکتا ہے مریض کے لیے بھی لیور ٹرانسپلانٹ کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے اس لحاظ سے مریض کے لیے تو یہ لائف سیونگ سرجری ہوتی ہے جو اس کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے ڈاکٹری علاج کے ساتھ ایسے مریضوں کے لیے ہر انسان کو دعا کرنے چاہیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے روحانی سینٹر میں ایسے بہت سے مریضوں کے کیس آتے ہیں جو اس چیز سے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ کے اپریشن کے بعد پتہ نہیں وہ زندہ رہیں گے بھی یا نہیں اس لیے ہمارے دعا پروگرام میں ایسے مریضوں کی شفاہ کے لیے ان کا نام لے کر اللہ کے حضور خصوصی دعا کروائی جاتی ہے یہ اپریشن چونکہ دس سے بارہ گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے جس میں ڈاکٹرز کی دو ٹیمز ایک وقت میں دو سرجریز کر رہی ہوتی ہیں ایک طرف تو جو رشتہ دار لیور دیتا ہے یعنی ڈانر اس کے لیور کا حصہ نکالنے کے لیے سرجری ہو رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹرز کی دوسری ٹیم مریض کا جو لیور فیل ہو چکا ہو اسے نکالتی ہے اس لحاظ سے یہ اپریشن ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اس لیے اس اپریشن سے پہلے ہماری دعا پروگرام ٹیم کو مریض کا نام اور والدہ کا نام بھی دعا کے لیے ارسال کیا جاتا ہے اور لیور دینے والے کا نام بھی خاص دعا کے لیے ارسال کیا جاتا ہے اس لیے یہ بارہ گھنٹے کا اپریشن جب تک چلتا رہتا ہے تب تک ہماری روحانی ٹیم اللہ کے حضور مریض اور ڈانر دونوں کے اپریشن میں کامیابی اور ان کی لمبی زندگی اور شفاہ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے ناظرین یہ دعا پروگرام ٹیم چونکہ بیلوس ہو کر خلوصے دل سے ان کے لیے دعا کرتی ہے اس لیے یہ خدا کے کرم کی انتہا ہے کہ جس جس اپریشن میں کامیابی کے لیے انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی ہے اللہ کی ذات نے اس اپریشن کو کامیاب فرمایا ہے اور مریض اور ڈانر با حکم خدا بہت جلد شفاہ یاب ہوئے ہیں ناظرین دعا کے ساتھ ہمارے روحانی سینٹر میں ایسے مریضوں کی شفاہ کے لیے سورہ شوراہ کا وہ تعویز بھی ان کے نام منصوب کر کے انہیں ارسال کیا جاتا ہے جس میں آیت شفاہ تحریر ہے وہ آیت مبارکہ یہ ہے ناظرین سورہ شوراہ میں اللہ کی ذات نے شفاہ کی بہترین خاصیت رکھی ہے اس لیے ہمارے روحانی سینٹر میں جتنے بھی مریض رابطہ کرتے ہیں جن کے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈاکٹرز نے ڈیٹ بتا دی ہو تو مریض اور ڈانر دونوں کو سورہ شوراہ کی آیت نمبر اسی کا تعویز دیا جاتا ہے جسے وہ آپریشن سے پہلے اپنے دائیں بازو پر باندھ لیتے ہیں یا گلے میں پہن لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے سورہ شوراہ کی بدولت ان کا آپریشن کامیاب ہوتا دیکھا گیا ہے ویسے ہمارے ماہرین کے مطابق نقش کو پہننا ضروری نہیں ہے مریض اور ڈانر کے گھر والے اس نقش کو اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں مگر ہمارا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ آپریشن تھیٹر میں جانے کا حوصلہ ہر انسان کا نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ جو مریض ہے اس کی تو مجبوری ہے مگر جو ڈانر ہے جو اپنا لیور دے رہا ہے وہ مریض کی زندگی بچانے کے لیے دے رہا ہے ایسے وقت میں ان دونوں کی گھبراہت اور پریشانی کو اگر کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو وہ ہے آپریشن کے دوران ہر لمحے اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا یقین اور یقین کو مضبوط کرنے والا اس سے خوبصورت احساس اور کیا ہو سکتا ہے کہ مریض اور ڈانر کے دل و دماغ پر یہ احساسات تاری ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جسم کے ساتھ اس وقت قرآن پاک کی شفاہ والی آیت مس ہو رہی ہے انشاءاللہ ہمارے پاس اللہ کے پاک کلام کی جو طاقت ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گی اور ہمیں اپنی فیملی کے پاس صحیح سلامت واپس لے آئے گی ناظرین یہ وہ باتیں اور احساسات ہیں جو ہمارے ان بیمار سائلین نے ہم سے شیئر کیے ہیں جنہوں نے آپریشن سے پہلے انہیں محسوس کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آپریشن کو کامیاب فرمایا ہے ناظرین سورہ شراء کا یہ نقش آپ بطور چودہ سو روپے حدیہ یا پھر احد کے ذریعے فیس بلیلہ حاصل کر سکتے ہیں نقش منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں شکریہ اللہ حافظ